موسیقی موسیقی وزیر اعظم شہباز شریف تین دوزہ دورے پر چوبیس نومبر کو ترکی کے لیے روانہ ہوں گے وزیر اعظم پہلی جہاز کے ذریعے ترکی جائیں گے موسیقی مشیر وزیر اعظم پنجاب تاریخ زمان گجر کا میاں چنیو ٹی ایچ یو ہسپتال کا اچانک وزیٹ تاریخ زمان گجر نے پہلے ٹراما سینٹر کا وزیٹ کیا ایم ڈی واسا جواد کلی ملا کا چنگی نمبر نو ڈسپاؤزبل سٹیشن کا دورہ چنگی نمبر نو ڈسپاؤزبل سٹیشن کی اپگریڈیشن منصوبے سے متعلق بریفنگ قصور کے نوائی گاہ میں منشیات فروشی سے منع کرنے پر ملزم نے شہری کے سات سالہ بچے کو اگوا کر کے بے دردی سے قتل کر کے گندے نالے میں پھینک دیا ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اے ایس ایف نے کاروائی کرتے ہوئے ملتان سے جدہ جانے والی پرواز کے مسافروں سے آئیس ہیروائن برامت کر لی وزیرحالہ انسپیکشن ٹیم مزفرگر پہنچ گئی زلے کونسل مزفرگر میں مبینہ ترقیاتی کاموں کے نام پہ کروڑا روپے کی خودبوت کی تحقیقات کی گئی پنجاب بیورو کیسی میں تبادلے جاری ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر مری احمد حسن رانچہ کو ڈیپٹی کمیشنر مری تائنات کر دیا گیا قطر میں ہونے والے ورلڈ کپ میں الڈیحلا نامی فٹ بول استعمال کی جاری ہے جو در حقیقہ سمارٹ بول ہے جس کے اندر ایک سینسر نزب ہے پاکستانی اداکار یاسر حسین نے کہا کہ احسن خان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا بگبیش لیگ میں شہداب کے متبادل کے طور پر انگلیش کرکٹر سے محایدہ کر لیا گیا سینیوز کے ساتھ میں ہوں علشوہ آر سیوائیے جانتے ہیں خبروں کی تفصیلات وزیر آزم شہباز شریف تین روزہ دورے پر چوبیس نومبر کو ترکی روانہ ہوں گے وزیر آزم بہری جہاز کے ذریعے ترکی جائیں گے وزیر آزم پاک ترک تاون سے تیار بہری جہاز سمندر میں اتارنے کی تقریب میں شرکت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ وزیر آزم شہباز شریف تین روزہ دورے میں ترک قیادت سے ملاقات کریں گے ترک قیادت سے ملاقاتوں میں دو طرفت جاتی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا مشیر وزیر آلہ پنجاب تارک زمان گجر کا میاں چنیو ٹی ایچ کیو ہسپتال کا چانک وزیٹ تارک زمان گجر نے پہلے ٹرومہ سینٹر کا وزیٹ کیا تارک زمان گجر نے پرچی کاؤنٹر کا بھی وزیٹ کیا وزیٹ کے دوران آئی ٹی آفیسر اسمائل اور دیگر عملہ بھی ساتھ تھا تارک زمان گجر نے آئے ہوئے مریضوں اور ان کے لوائیکین سے ڈاکٹرز کے متعلق اور عدویات کے متعلق پوچھا تو مریضوں نے تارک زمان گجر کو کہا کہ ہمیں ہسپتال میں مکمل سہولیات مل رہی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں وزیر آلہ کے مشیر تارک زمان گجر نے ایم ایس ڈاکٹر نزیر حیرات اور آئی ٹی آفیسر اسمائل کے کام کو سراہر ہسپتال کی صفائی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی وزیر آلہ کے مشیر تارک زمان گجر نے میڈیا کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں کچھ مریضوں کی شکایات مصول ہوئی تھی تو وزیر آلہ پنجاب نے مجھے وزیٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے میں نے ہر مریض سے پوچھا مگر یہاں کوئی شکایت نہیں ملی ایم ڈی واسا جواد کلی ملاقات چنگی نمبر نو ڈسپوزل سٹیشن کا دورہ چنگی نمبر نو ڈسپوزل سٹیشن کی اپگریڈیشن منصوبے سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی منصوبے کی کل مالیت تین ارب پندہ کروڑ روپے تھی منصوبے پر فیوری دو ہزار اکیس سے کام کا آغاز کیا گیا منصوبے کے تحت اٹھالیس انچ سائز کی ایش ڈی پی فورس مین لائن نصف کی جا رہی ہے میگا پروجیکٹ کے تحت کل گیارہ ہزار میٹر فورس مین پائپ لائن ڈالی جائے گی اب تک سات ہزار پانسو میٹر لائن ڈالی جا چکی ہے فورس مین پائپ لائن اوان چوک سے نادلہ چوک بارستہ نواب پور روڈ ڈالی گئی ہے چنگی نمبر آج سے چنگی نمبر نو ڈسپوزیبل سٹیشن تک فورس مین ڈالنے کے لئے اقدامات کیے جا رہے ہیں دوسری جانب قصور کے نوائی گاؤں میں منشیات فروشی سے منع کرنے پر ملزم نے شہری کے ساتھ سالہ بچے کو اگواہ کر کے بے دردی سے قتل کر کے گندے نالے میں پھینک دیا منشیات فروشی سے منع کیوں کیا پولس کے مطابق قصور کے نوائی گاؤں لکھن کے میں اکبر نامی شخص نے ملزم اور اس کے دو ساتھیوں کو منشیات فروشی سے منع کیا اس رنجش پر سنگدل ملزمان نے اکبر کے سات سالہ بچے آیان کو اگواہ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا بچے کی لاش گندے نالے کے کنارے سے ملی جس پر پولس نے مقتول کے والد کی مدریت میں مرکزی ملزم افضل سمیت تین ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر کے تینوں کو گرفتار کر لیا ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ اے ایس ایف نے کاروائی کرتے ہوئے ملتان سے جدہ جانے والی پرواز کے مسافروں سے آئیس ہیروین برامت کر لی ائرپورٹ جلائی کے مطابق دورانے چیکنگ اے ایس ایف نے بائیس سو گرام آئیس کے دو پیکٹ برامت کیے جبکہ آئیس ہیروین سرگودہ کے دو مسافروں محمد علیہ صور نسیمہ بی بی کے سمان سے برامت کی گئی دونوں مسافروں کو اے این ایف حکام کے حوالے کر دیا گیا سین نیوز میں وقت ہوا ہے ایک دیکھ کا ملتے ہیں دیکھ کے بعد موسیقی مزفرگر میں ہمارے نمائندے کے مطابق وزیرعالہ انسپیکشن ٹیم مزفرگر پہنچ گئی زلائی کانسل مزفرگر میں مبینہ ترقیاتی کاموں کے نام پہ کروڑا روپے کی خودبود کی تحقیقات کی گئی وزیرعالہ پنجاب کی انسپیکشن ٹیم زلائی کانسل میں فرضی منصوبوں کے نام پہ خودبود کی تحقیقات کے لیے مزفرگر پہنچ گئی جبکہ وزیرعالہ پنجاب انسپیکشن ٹیم کے قائم مقام چیئرمن خورم اقبال نے پی پی 277 میں منصوبوں کی تحقیقات شروع کر دی اور وزیرعالہ کی انسپیکشن ٹیم آج پی پی 266 میں بھی فرضی منصوبوں کے نام پہ کی جانے والی گبن کی تحقیقات کرے گی جبکہ ذرائع کے مطابق انسپیکشن ٹیم کے موقع پر جا کر منصوبوں کی تحقیقات میں ترقیاتی منصوبوں کی نشان دہی اب تک نہ ہو سکی دلائے کانسل کے ایڈمنسٹریٹر ڈیپٹی کمیشنر چیف آفیسر اور عملے نے تین صوبائی حلقوں میں فرضی منصوبوں کے نام پہ 45 کروڑ روپے سے زائد گبن کیے ہیں پنجاب بیوروکریسی میں تبادلے جاری ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر مری احمد حسن رانجہ کو ڈیپٹی کمیشنر مری تائنات کر دیا گیا وائس کمیشنر پنجاب ایمپلائز سوشل سیکیورٹی مصور احمد خان کو ڈیپٹی کمیشنر تلہ گنگ تائنات کر دیا گیا جبکہ ڈیریکٹر جنرل سپیشل ایڈوکیشن پنجاب تارک محمود کو وائس کمیشنر پنجاب ایمپلائز سوشل سیکیورٹی تائنات کر دیا گیا اور ایڈیشنل سیکٹری وزیرہالہ آفیس سمیرہ فاروق کو ڈیریکٹر جنرل سپیشل ایڈوکیشن پنجاب تائنات کر دیا گیا جبکہ ایڈیشنل کمیشنر لہور سندر انشاءات کو ایڈیشنل سیکٹری وزیرہالہ آفیس تائنات کر دیا گیا قطر میں ہونے والے ورلڈ کپ میں الویلہ نامی پوٹ بول استعمال کی جاری ہے جو در حقیقت سمارٹ بول ہے جس کے اندر ایک سنسر نصب ہے یہ سنسر فی سیکنڈ پانسو بار بار ڈیٹا ویڈیو آپریٹر روم کو بھیجتا ہے جس سے آف سائٹ کا تعین کرنے میں مدد ملتی ہے اس فوٹ بول میں ری چارج ایبل بیٹری موجود ہے جو وائلس چارج ہوتی ہے اور سنگل چارج پر چھے گھنٹے تک اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح یہ اولین فوٹ بول ہے جو پانی پر مبنی سیاہی اور گلیوں سے بنی ہے اور اسی لئے اسے ماحول دوست کرا دیا گیا ہے دوسری جانے پاکستانی اداکار یاصر حسین نے کہا کہ احسن خان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا یاصر حسین نے انکشاف کیا کہ وہ کسی بھی پروجیکٹ میں اداکار احسن کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیں گے حال ہی میں یاصر حسین نیجی ٹی وی کے پروگرام میں مہمان بنے جس میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ انڈسٹی کی وہ کون سی اداکارہ ہیں جس کے ساتھ آپ کام کرنا پسند نہیں کریں گے یاصر نے جواب دینے کی وجہ سوچا اور پھر کہا اداکار آئیں تو سب ہی اچھی ہیں میں کیوں کسی کے ساتھ کام کرنے سے انکار کروں گا میزبان کے اس لار پہ یاصر نے احسن خان کا نام لیا اور کہا میں احسن خان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا اداکار نے وجہ بتائی اور کہا دراصل احسن کو میں کافی بورنگ انسان لگتا ہوں احسن جب آپ کے شو میں آئے تو ان سے یہ بات ضرور پوچھئے گا ادھر میں ان کا مردہ بنا بیٹھا ہوں اور وہ ادھر کہتے ہیں کہ میں بورنگ ہوں بیگ بیش لیگ میں شاداب کے متبادل کے طور پہ انگلیش کرکٹر سے مہائدہ کر لیا گیا خوبارٹ ہیو ریکنز کی جانب سے بیان میں بتایا گیا کہ انگلینڈ کے زیک کرالی سے متبادل انٹرنیشنل پلیئر کے طور پہ مہائدہ کیا گیا ہے شاداب خان پاکستان کے محدود آورس کی سیریز کے دوران دستیاب نہیں ہوں گے ٹیم انتظامیہ کے مطابق شاداب کی گھر موجودگی میں زیک کرالی انٹرنیشنل پلیئر ہوں گے خیال رہے کہ پاکستان کے عاصف علی اور فہیم اشرت بھی ہو بارٹ ہیو رینکنز میں شامل ہیں تین نیوز میں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس بولیٹن میں موسیقی